روزہ تمہیں بچا لے گا کس سے بچائے گا دنیا میں تمہیں گناہوں سے بچائے گا روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت رکھی ہے اسیام جنتن فرما روزہ ڈھال ہے ڈھال سمجھتے نا گول سے ایک اوزار ہوتا ہے جب دو بدو لڑائی ہوتی تھی تیل تروار نیزے کی تو ہر شخص کے پاس ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تلوار سے وار کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑی ہوئی ہے دشمن کا وار آتا ہے اس سے روکتا ہے تیر آرہا ہے اس کو آگے کر دیتا ہے ڈھال کو دشمن کے وار سے ڈھال کے ذریعے بچتا ہے فرما جس طرح دشمن کے وار سے ڈھال کے ذریعے تم بچتے ہو ایسے ہی روزہ ڈھال ہے تمہیں دنیا میں گناہوں سے بچائے گا تمہیں دنیا میں گناہوں سے بچائے گا اس روزے کے اندر یہ طاقت ہے لعلکم تتکون اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں جہنم سے بچائے گا آخرت میں اگر دنیا میں روزے کو تم نے ڈھال بنا لیا گناہوں کے مقابلے میں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ جہنم کے مقابلے میں اس روزے کو تمہارے لئے ڈھال بنا لے گا پھر تمہیں جہنم سے بچائے گا کیسے بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے السیام والقرآن یشفان روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے کب جب کوئی بھی آپ کے پاس پھٹکنے کے لئے تیار نہیں ہوگا یوما یفر المرء من اخی جس دن آپ کا بھائی آپ کو دے کر بھاگ جائے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي آپ کے والد آپ کو دے کر بھاگ جائیں گے آپ کی والدہ آپ کو دے کر بھاگ جائے گی وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي آپ کی بیوی آپ کو دے کر بھاگ جائے گی آپ کے بیٹے آپ کو دے کر بھاگ جائے گی یہ قرآن کے الفاظ ہیں بلکہ انسان پریشان ہوگا کہ آپ کوئی بھی میرے پاس نہیں ہیں تن پہ کپڑے نہیں ہیں جیب بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی رشوت دے کے کام چل جائے جیسے دنیا میں چلتا ہے جو سفارشی بن سکتے تھے جو قریبی رشتدار تھے وہ بھاگ گئے اب کیا بنے گا میرا ایک طرف سے آواز آئے گی اچانک يَا رَبِّنِّي مَنَاتُهُ مِنَ الشَّحْوَات اے اللہ میں نے اس بندے کو شہوات سے خواہشات سے روک رکھا تھا کس کی آواز ہوگی ہے روزے کی آواز ہوگی یہ کھانے پینے سے شہوات اپنے جائز خواہشات کو پورے کرنے سے رک گیا تھا میں نے رکھا تھا اس کو دنیا سے دنیا میں لہذا آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کی آواز ختم ہوگی دوسری آواز بلند ہوگی يَا رَبِّنِّي مَنَاتُهُ مِنَ النَّعُم اللہ میں نے اس کو سونے سے روک رکھا تھا یہ سوتا نہیں تھا مجھے پڑھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا قرآن کی آواز روزہ اور قرآن دونوں مل کر اللہ کے حضور سفارش کروا رہے ہیں کس کی؟ بندے کی انسان کی جس نے ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا روزہ رکھا قرآن کی تلاوت کی لہذا اللہ آج ہماری سفارش اس کی حق میں کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے جنت کا پروانہ جارے کر فَيُو شَفَّعَان حدیث کے الفاظ ہیں اللہ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش قبول کر کے بندے کو جنت کا پروانہ جاری کر دے